محمد اسلم بھٹ یہ ہے محمد اسلم بھٹ جو کشمیری تامے کے برطنوں پر نکاشی یعنی دست کاری کر رہے ہیں نکاشی کے بیتاج باشا نے مختلف ڈیزائنوں سے نئی چیزیں بنا کر اس گم ہوتی ہوئی کلہ کو نئی زندگی دی ہے انہوں نے تامے کے برطنوں کو صرف برطنوں تک محدود نہیں رکھا چوڑیاں، پھول، کشتیاں اور دوسری سجاوٹی چیزیں بناتے ہوئے ایک انوکھا سفر شروع کیا کوپر کے برطنوں پر نکاشی کر کے پروڈکٹس کو نایاب لکھ دیتے ہیں آئی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شرید نگر کے رہنے والے اسلم بھٹ سے بسکلی میں کوپر کے ساتھ شروع سے تھا جو کہ میرے پیرنٹ تھے وہ بھی اسی سے ریلیٹری تھے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ دیرے دیرے اس کا جو یہ چیز کم ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ روزملہ کی جو ہماری یوسفل چیزیں بنتی تھی وہ کم ہونے لگی جیسے کہ بہن چینہ یا باکی چیزیں آگئی تو میں نے اس میں سوچا کہ میں کچھ بدلاؤ لاؤں کچھ چینج جس میں کروں شوک بھی تھا میرا پہلے سا تو اس کے لئے میں نے کچھ نئے چیزیں اس میں ڈالی جیسے کہ میں نے اس میں تیبل نہ بنائی میں نے دیکھا کہ بہت چیزیں نہیں بانی اس کے بعد میں نے کوشش کی جو من لائٹ بنانی کی اور پھر دیرے دیرے آگے بھی بڑھا کچھ نئے نئے چیزیں دو لیو کافر کو میں نے جوڑا ہے والٹ ورن کافر کو میں نے جوڑا پیبر ماشی این کافر لیکن سب سے بڑی چیزیں یہ تھی کہ لوگوں کو وہ چیز اچھی لگی مطلب لوگوں نے کہا کہ یہ اچھی چیزیں آپ یہ کر رہے تو اس نے مجھے سپورٹ ملا جس وجہ سے میرے اندر بھی شوک بڑا اور میں اچھے سے ہی کر پایا اور اس کے بعد بھی میں آگے بڑھتا رہا اور میں نے پھر کوشش کی جوڑری کا میں نے سوچا کہ میں جوڑری بھی بنا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس میں بھی چاہتے ہیں کہ لوگ پہتتے ہیں یہ سب چیزیں تو پھر میں نے اس میں بھی کام کیا اور الحمدللہ اس میں بھی مجھے کامیابی ہاتھ آئی اور لوگوں نے وہ بھی ایکسپٹ گیا لوگوں نے لے وہ اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میں نے وہ بھی چلتا رہا اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ بچوں میں جو بوکمار کام العام ہوتا ہے تو میں نے وہ بنا ہے اور لوگوں کو وہ بھی اچھا لگا تو اسی طرح ابھی آگے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو کچھ نئے چیزیں میں اور بھی بنا ہوں گا اور کوشش کلتا ہوں میں جب تک پر والا ساتھ دے کہ میں آگے چل کے اور بھی نئے نئے پروڈکٹ بھاؤں جو آپ لوگوں کے عام لوگوں کے لئے ایک نئے سرپریز دوں لیکن میں چاہتا ہوں بسکلی جو میرا مقصد جو میں نے چھوٹی چھوٹی منیچر بنایا ہے تو یہ اسی لئے میں نے بنائی کیونکہ اس میں اس کراپٹ میں ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ ہے تو جو نئے جنرلیشن کو اگر آپ نے اس میں جھوڑنا ہے تو آپ کو جانتے ہو کہ آج کل کے جنرلیشن فارس لائپ جی رہے ہیں تو وہ اس میں اتنا یونک کام بنانے کے لئے اتنا وہ ہارڈ ورکنگ کرنے کے لئے تیار تو ہوں گی نہیں تو اسی لئے میں نے کوشش کی کچھ ایسا کچھ بنا جس میں ٹائم بھی کام لگے اور کرنے میں مزہ بھی آئے تو اسی لئے میں نے کچھ ایسے چیزیں بنائی انٹرسٹر چیزیں سے کہ میں نے فلاور بنائی تو لوگ جب اہم طور تو لوگ ڈائنگ کرتے رہتے ہیں اب یہ فارق کتنا ہے کہ اس کو ہاتھ سے بنانا ہے جو آپ چھتر بناتے ہیں اس کو آپ ہاتھ سے بناؤں تو اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور لوگ کو چیزیں پسند بھی کریں گے اور آپ کو اتنی ہارڈ ورکنگ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور آپ کا فائننسر جو پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اس بہترین کام کے لئے اسلم کو کئی آوارڈ سے نوازا گیا اسلم موڈن مشینری کا استعمال کرنے کے بجائے ہاتھ سے ہر ٹکڑے کو نازک طریق سے تیار کرتے ہیں یہ کام پریوار میں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے نئی چیزیں بنانے کا شوک پہلے سے تھا جب نئی چیزیں بنائیں تو لوگوں کو بھی پسند آئیں جس سے اسلم کے شوک کو دشا مل گئی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے یہ آئیٹمزیویمنٹ بنائی میرے لئے لئے تو وہ سب بولتے ہیں کہ ساری یونک ہے لیکن جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میں نے اس میں سے کچھ لائٹیں بلائیں جیسے کہ میں نے وہ موڈل بنایا ہے شاہ حمدان کے پر جو وہاں کے غمبت کا ہے اس کا بلائیں یہ میرے لئے ایک بڑا چیلنج تھا یہ سب بنانا کیونکہ یہ کنسرپٹر آج تو کسی نے کیا نہیں تھا کہ پورا اس کا موڈل بنانا اور وہ ایک جومر لائٹ تو جس کا مجھے ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور اس میں مجھے زیادہ سپورٹ ملا کیونکہ وہ میری محلت بہت بڑی محلت کی تو وہ میری یونک آئیٹموں میں سے سب سے زیادہ یونک آئیٹم ہے ہمارا جو شروعات تھا وہ ریلیشنلی تھا لیکن اس میں میں نے عام زندگی جی رہا تھا مطلب ہے جیسے عام کافٹ میں ساتھ تھا ویسے میں بھی تھا لیکن جیسے میں نے کچھ الگ کیا تو میرے نئے لوگوں میں پہشان بڑھ گی نئے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا میرے پاس آنی لگی بہت زیادہ ملپ میں یہ نہیں کہہ سکتا میرے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا فیموس لوگوں میں ہو جاؤں گا دستکاری کے بیتاد بادشاہ اسلم نے اپنے اوزاروں اور ہاتھ کی کاریگری سے نایاب نمونے ایجاب کیے ہیں جیسے شکارہ نکاشیدار آئینہ گلدستہ گمبد لیم سائیکل سراہی اور دیوار گھڑی میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ جو آرٹ ہے کہ ایک ٹیکنکلی ہے اس میں آپ جتنا کارنا چاہو گے یہ ایسا سمندر ہے جتنا آپ نیا اس میں کارو گے اتنا کار پاؤ گے لیکن کوشش ہے کہ آپ کارو ہاں اس میں سکوپ بہت اچھا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا ہے خود لوگ بڑے شوک سے ہینڈ میٹ خریدنا چاہتا ہے ایسے الگ ایک مارکٹ ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے شوک سے یہ سب چیزیں خریدنے کہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں جس کے وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ میں شکار ہوتے ہیں وہ پھر باقی جیسے کہ وہ ڈرگز میں ہو جاتا ہے باقی جیسے تو بیٹر یہ ہے کہ وہ جو بھی چاہے جیسا بھی شونا جائے یہاں پہ بہت ساری کرافٹ ہے کسی نہ کسی کرافٹ جو ان کو اچھا لگے اس کو سیجیشن کریں ان کے ساتھ کیونکہ وہ پڑے لکھے بچے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ آنے والے فیوچر ہے اگر وہ اس کرافٹ میں جڑے تو وہ ہمارے لئے وہ سونے والے سونے پر سوہاکا والی بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نہ کر پائے اگر وہ جڑیں گے وہ بہت کچھ کر پائے اور یہ کرافٹی بھی آگے زندہ رہی ہے انشاءاللہ کشمیر میں اسلم بھٹ نکاشی کے لئے مشہور ہیں ان کے پاس لوگ دور دراز کے علاقے سے مختلف ڈیزائن میں بنی چیزیں خریدنے آتے ہیں اسلم نے ڈینین ٹونٹی فور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ ہمیشہ کچھ نیا اور انوکھا چاہتے ہیں میرے اسٹور وین پوشٹ کوپر ہاؤس پر بہت سے لوگوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو میں بناتا ہوں وہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے یہ میرے لئے بہت فکر کی بات ہے جو ہے آپ کے آس پاس آپ کے شہر کا خاص وہ دکھائے گا آپ کو ڈینین ٹونٹی فور آپ کا اپنا دیجیٹل نیوز ڈیٹ ورک تو پھر کیجئے لائک سبسکرائب اور فالو